تمام طریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اس رب کائنات کے لاکھوں کروڑوں احسانات کے جس کی رحمتیں بے شمار ہیں اسی نے فخر پاکستان آصف غفور کو عزت بکشی اور سرخرو کیا جنرل آصف غفور آرمی چیف بننے کے مزید قریب فخر پاکستان جنرل آصف غفور غداروں کے لیے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں مزید جانتے ہیں اس شپورٹ میں ناظرین پاکستان میں ایک اور مسئیبت سار اٹھانے والی ہے اور یہ ایک ایسا طفان ہے کہ جس سے وزیراعظم عمران خان ہوا کتنی بھی منصوبہ بندی کریں نمٹ نہیں پائیں گے جی جناب پاکستان میں برنول کی شاٹی جونے والی ہے کچھ شدید محبے وطن پاکستانی جن میں حامید میت سلیم صافی، سوہیل وڑائچ، آسمہ شرازی، گل بخاری، مطی اللہ جان امار مسود، رہام خان، مریم نواز، ہینا پرویس بٹھ، محمود اچکزئی، مولانا ڈیزل اور نواز شیف اور ان کے چاہنے والوں کو اب برنول کے ٹب میں گوتے لگانے پڑیں گے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جنرل آصف غفورٹ صاحب جو کہ پاکستانیوں میں جنرل باجوا سے بھی زیادہ پاپولر ہیں دوبارہ منظر آم پر آگئے ہیں جن کے اندازے گفتگو اور معلومات سے جہاں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور معاملات پر کنٹرول جلگتا ہے بلکہ ان کے انداز میں خالص پاکستانی رنگ بھی دکھائی دیتا ہے نہ صرف آصف غفورٹ صاحب واپس آئے ہیں بلکہ خطرے کے گھنٹیاں بھی ان کے کان میں باج رہی ہیں جو کہ سمجھتے تھے کہ شاید آصف غفورٹ صاحب کو کسی نا کردہ جرم کی سزا دے کر انہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جنرل آصف غفورٹ صاحب انشاءاللہ زیادہ دبنگ انداز میں واپس آئیں گے جو کہ آپ کے سامنے ہیں ذہن میں رہے کہ میجر آصف غفورٹ کی حالیاں ترقی خونی لبرز سرخے اور پاکستان دشمن اناثر کے لیے وزیراعظم عمران خان کو وزارت عظمہ ملنے کے بعد دوسرا بڑا سرپرائز ہے یہ سب ابھی شاک ہوئے بیٹھے ہیں اور فوری طور پر ردعمل نہ دینے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں لیکن زیادہ دور مت جائیں اب سے دو یا تین دن کے اندر اندر آپ کو ان مذکورہ نام جو کہ میں لینا بھی نہیں چاہتی تھی کی جانب سے شدید زنجیرزنی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ انہیں احساس ہے کہ جنرل آصف غفورٹ کی ترقی کا مطلب کیا ہے بظاہر تو پاک خوج میں آلہ سطح پر ترقیاں کی گئی ہیں چھے میجر جنرل کی لیٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی ہے ترقی پانے والوں میں سابق ڈی جے آئی ایس پی آر آصف غفورٹ بھی شامل ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹویٹر پر ٹویٹ کر جوئی بتایا گیا ہے کہ چھے میجر جنرل کو لیٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے اس کے علاوہ لیٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں آئی ایس پی آر کے سابق سربرا میجر جنرل آصف غفورٹ بھی شامل ہیں لہٰذا اب ان کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے چانسز بن گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دو ہزارت تیس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل فیض حمید ہوں گے اور ان کے بعد جنرل آصف غفور صاحب کا چانس ہے چیف آف آرمی سٹاف بننے کا اور یہی وہ تکلیف ہے جو اس وقت فرقہ لانتیا اور ملامتیا کو جلائے جا رہی ہے واضح رہے کہ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقاتی آمہ کے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کے عہدے پر میجر جنرل آصف غفور کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار کو تائنات کر دیا گیا تھا جبکہ میجر جنرل آصف غفور کا تبادلہ کر کے انہیں جیو سی فورٹی ڈویین اکارہ تائنات کر دیا گیا تھا میجر جنرل آصف غفور نے انیس سو اٹھاسی میں پاکستان فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا اور انہیں پندہ دسمبر دوہزار سولہ کو دی جی آئی ایس پی آر کے عہدے پر تائنات کیا گیا تھا گزجتہ ایک دہائی میں آئی ایس پی آر نے اپنی پوزیشن کو خاصا مستحکم کیا خصوصا میجر جنرل آصف غفور بہتصیت ترجمان فوج اکثر و بیشتر خبروں کی زینت رہے وہ وزیراعظم کے ساتھ متعدد ملاقاتوں میں بھی نظر آئے اس کے علاوہ ہر پریس کانفرنس میں وہ ملک کو درپیش پیفت جنریشن وار اور میڈیا کا ذکر کرتے رہے اکثر جمہوری ممالک میں اس قسم کی فوجی تائناتیاں معمول کا حصہ ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں فوج کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر کی اہمیت اور طاقت بھی کئی گناہ بڑھ چکی ہے ملک میں آج یہ تاثرام ہے کہ اب یہ ادارہ پوری میڈیا انڈسٹری کو کنٹرول کرتا ہے بظاہر دوستانہ مزاج کے حامل میجر جنرل آصف غفور ملکی معاملات پر اظہار خیال کرنے میں اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی پروان نہیں کرتے تھے بات داخلی سیاست کی ہو خارجہ پالیسی معیشت یا عدالتی معاملات کی انہی اکثر ٹی وی پروگراموں سے شکایت رہتی تھی کہ وہ فوج کے نکتہ نظر سے چیزوں کو کیوں نہیں سمجھا پاتے انہوں نے مئی دوہزار سترہ میں ڈان ڈیکس کے معاملے پر ایک حکومتی اعلامیوں کو سرعام ایک ٹویٹ میں مسترد کیا جس کے بعد وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اپنے نامزد کردہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے درمیان اختلاف کھل کر سامنے آنا شروع ہوئے اپنے تین برسوں میں میجر جنرل آنسیق وفور نے بقاعدہ نیوز کانفرنسوں کا رواج شروع کیا جسے ملک کے درجنوں چینل بیف وقت لائف دکھاتے رہے شروع میں ان نیوز کانفرنسوں میں بظاہر مقصود افراز سے پہلے سے تیہ سوالات کرائے جاتے تھے لیکن جب اس کا زیادہ مزاق اڑایا گیا تو بعد میں جانے مانے صحافیوں کو بھی مدو کیا جانے لگا ایسی ہی ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے فیفت جنرل وار پر کھل کر اظہار کیا میڈیا کے ساتھ ان مباسوں میں میجر جنرل آنسیق وفور اکثر اپنی فکری صلاحیتوں کا برپور اظہار کرتے تھے اکتوبر 2017 میں ملک میں فوج کی طرف سے اپنی حدود سے تجاوز کرنے پر تشویش بڑھ رہی تھی ایسے میں کور کمانڈرز کا ایک طویل اجلاس ہوا جس کے بعد فوج کی طرف سے کوئی علامیہ جاری نہ کیا گیا صحافیوں نے جب میجر جنرل آنسیق وفور سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ کہہ کر بانٹ ڈال دی کہ خاموشی میں بھی اظہار ہوتا ہے ان کا یہ دلچسپ جملہ شاسرکیوں کی زینت بنا اور اس نے مختلف قسم کی کیاس ارائیوں کو جنم دیا جنرل آنسیق وفور پر الزام ہے کہ انہوں نے نیجی ٹی وی چینلوں پر فوج کی ترجمانی کرنے والے منظور نظر صحافیوں اور اینکروں کو فروغ دیا اور سیاست میں فوج کی مداقلت پر تنقید کرنے والے ازان صحافیوں کو اداروں سے فارغ کروایا کئی سینئر صحافیوں کے مطابق یوں ان برسوں میں فوج کا شعبہ تعلقات یامہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کا مرکز بن کر ابرا ان سے پہلے آسیم باجوا نے آرمی سیف جنرل راہیل شریف کو ملکی طاقت پر اور مقبول ترین شخصیت کے طور پر پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا آسیم باجوا کے دور میں آئی ایس پی آر کے اپریشنز کو زبردست وسط دی گئے فوجی قیادت کے تشہیر کے لیے ملٹی میڈیا سٹوڈیوز بنائے گئے پاک وہ سے محبت اور حب الوطنی کا جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے فلمیں اور گانے بنوانے پر بھی وسائل خرچ کی گئے اسکری قیادت کا ایمج بہتر بنانے کے لیے اشتیاری مہم چلائی گئی اور نوجوانوں کی ایک پوری کھیپ تیار کی گئی جو سوشل میڈیا پر پاکستان کے سائبر جنگجو بن کر ابرے کیونکہ انہیں اپنے ہم وطنوں کے خلاف جو محاذ سونپا گیا ہے اس پر کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وفور صاحب کا اپنا گول ہے کہ ادارہ اہم ہوتا ہے شخصیات نہیں میجر جنرل آنسی وفور 2016 سے پاک فوج کے ترجمان کی ذمہ داریاں نبارے تھے بہت سے لوگوں کو شاید میجر جنرل اور لیٹیننٹ جنرل کے درمیان فرق معلوم نہ ہو اس لیے بطور جنرل نالیج آپ کو ان عہدوں سے متعلق معلومات بھی دیتی چلوں میجر جنرل ایک فوجی درزہ ہے جو بہت سے ممالک میں استعمال ہوتا ہے یہ سارجنٹ میجر جنرل کے پرانے عہدے سے عکس کیا گیا ہے آرمی کے تنظیمی دانچے میں میجر جنرل جنرل اور لیٹیننٹ جنرل سے نیچے لیکن بریگیڈیر سے بالاتر ہوتا ہے یہ عہدہ اوپر سے تیسرے نمبر پر ہے کبھی کبھی دو ستاروں والے جنرل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے میجر جنرل کے کندوں پر دو ستاروں کا نشان ہوتا ہے میجر جنرل ٹوینوں کے کمانڈر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے ہیں جن میں دنس ہزار سے سولہ ہزار فوجی ہوتے ہیں دولت مشتر کا ممالک میں میجر جنرل بہریہ کے ریل ایڈمیرل اور فیزائیہ کے ائر وائس مارشل عہدوں کے برابر ہوتا ہے مشرق یورپ کے بیشتر ممالک سمیت کچھ ممالک میں جہاں بریگیڈیر گریٹ کا عہدہ نہیں ہوتا ہے میجر جنرل سب سے چھوٹا جنرل ہوتا ہے جبکہ لیٹیننٹ جنرل کسی بھی افواج کے قلیدی عہدوں میں سے ایک ہے جو میجر جنرل سے اوپر اور جنرل کے ماتہت ہوتا ہے عام طور پر کور کمانڈر کی ذمہ داری اس عہدے کی حامل افسر کو دی جاتی ہے یہ فوج کا تین ستاروں والا افسر ہوتا ہے پاکستان میں اس عہدے کے افسران نہائی طاقتور تصور کیا جاتے ہیں جو نہ صرف بیق وقت سیولو ملیٹری بیروکریسی پر یقصہ کنٹرول رکھتے ہیں بلکہ منتقی وزیراعظم تک ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جنرل آسیف وفور نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر جو آخری نیوز کانفرنس کی وہ بھی انتہائی اہم ہے جس سے ان کے کردار کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے دفاعی امور کے صحافیوں سے ملاقات میں انہوں نے بارٹی وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کا جواب دیا جنرل آسیف وفور نے کہا کہ بارٹی قیادت کہتی ہے کہ سات سے دس دنوں میں پاکستان کو ختم کر دیں گے مگر پاکستان اور افواج پاکستان ہمیشہ آپ کو سرپرائز کریں گے انہوں نے مزید کہا با صرف سات سے دس دن کی نہیں اس سے پہلے اور بعد کی بھی ہے پہلے بھی کہا تھا جنگ شروع آپ کریں گے ختم ہم کریں گے یاد رہے کہ بارٹی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بارٹی سات سے دس دنوں میں پاکستان کو دھول چٹانے کا اہل ہو گیا میجر جنرل آسیف وفور کا کہنا تھا کہ پلواما حملے کے بعد فروری 2019 میں پاکستان اور بارت جنگ کے دہانے پر تھے مگر افواج پاکستان کی تیاری اور موسر جواب نے امن کا راستہ ہموار کیا انہوں نے مزید کہا کہ جنرل کمر بانجوہ کی عالی عسکری حکمت عملی نے جنوبی ایشیا کو بہت بڑی تباہی سے بجایا پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں نے مل کر بہت سے دہشت گردی کے واقعات کو روکا بارٹی حکومت اور ملیٹری لیڈرشپ کے بیانات پر عاصف وفور صاحب نے کہا جنگ میں کسی کی ہارڈ جیت نہیں ہوتی انسانیت ہارتی ہے لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے جنرل عاصف وفور نے صحافیوں کے ساتھ اس ملاقات کے حوالے سے کہا کہ یہ بطور ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی آخری ملاقات ہیں انہوں نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ صحافیوں سے بات چیت کی اور اپنے ان تین سالوں میں آنے والے اتار چڑھاؤں سے اگابی کیا انہوں نے کہا کہ باجوار ڈکٹرائن کے حوالے سے بہت باتیں کی گئی ہیں لیکن باجوار ڈکٹرائن کا مقصد ملکی سلامتی پر کوئی بھی سمجھوتا کیے بغیر ملک اور خطے میں امن لانا ہے بھارت کے زیرے انتظام کشمیر کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ بارٹی لیڈرشپ کو چاہیے کہ کشمیر وادی میں ظلم و ستم کو بند کرے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں لگی آگ پورے کھٹے میں پھیل سکتی ہے اور دنیا کو بھی اس خطرے کا ادراک ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھے سوشل میڈیا پر نہیں دیکھیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا صحافیوں سے رابطہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہونے کے ناتے سے تھا اور آج کے بعد آپ مجھے سوشل میڈیا پر بھی نہیں دیکھیں گے یاد رہے کہ ان کی اس آخری پریس کانفرنس پر سرخوں نے بڑی بگلے بجائی تھی لیکن سوشل میڈیا کے بارٹی ٹروز کی جانب سے ممارک باتوں پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر بارٹی میرے جانے پر خوش ہیں تو میرے لیے یہ عزاز ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کا ایک اہدی وفا ہے مشہور ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارا یہ برم ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارا ادارہ ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ لوگ آتے جاتے ہیں ادارے وہی پہ رہتے ہیں اور آسیف غفور کے بعد آئی ایس پی آر اسی طرح کام کرے گا